اسلام علیکم ہیلو ریڈرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریر سے ہوں گے اگر آپ کا میرا یہ ناور اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اس کو کمپلیٹ واج کیجئے گا آئیں اس کے نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں وقار جس طرح سے بیٹھا لائرہیب کو دیکھ رہا تھا لائرہیب کو اس بات کا علم باقو بھی ہو چکے تب ہی تو آج کی رات وہ اس لڑکے کو اپنے پاگل پر کا نشانہ بنانے کے بارے میں سوچنے لگی وقار لائرہیب کو دیکھ کر پہچان نہیں سکا کہ لائرہیب کی شکل مفرہ سے ملتی ہے کیونکہ لائرہیب نے ماسک پہنا ہوا تھا آہستہ آہستہ لائرہیب وقار کی طرف بڑھنے لگی اور کاؤنٹر پر پہنچ کر دو بوتل بکٹا مانگی اور اپنا بیک وہی کاؤنٹر پر رکھتی بوتل لے کر چلی گئی وقار نے دیکھا تو آواز دینے لگا لیکن پھر کچھ سوچ کے چپ ہو گیا وقار نے سوچا شاید اس میں سے مجھے کوئی قیمتی چیز مل جائے اور میرا کام بن جائے یہ سوچتے ہی وقار نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا جب اسے لگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس نے وہ بیک اٹھا لیا لائرہیب ڈانس کرنے میں مصروف تھی اس سے پہلے کہ وہ بیک کو کھولتا لائرہ وہاں پر آگئی اور کاؤنٹر پر کھڑے شخص ہی اپنے بیک کا پوچھنے لگی وقار نے جب دیکھا تو بولا ہیلو میم یہ ہے آپ کا بیک میں آپ کو دینے آ رہا تھا لائرہیب نے وقار کے قریب ہوتے میں بولا اور اپنی ایک انگلی اس کے چیرے پر پھیرنے لگی اور ایک کارڈ بیک سے نکال کر وقار کو دیا اور چلی گئی وقار نے جب کار دیکھا تو اس میں ایک ایڈرس لکھا ہوا تھا وقار خوش ہو گیا اور اپنے دوست علی کو ڈونڈنے لگا پھر علی کے ساتھ وہ بار سے باہر آ گیا کیا ہوا وقار یہ کتنا مزہ آ رہا تھا تو بھی نہ وقار نے اسے وہ کار دکھا ہے کیا ہے یہ یہ تو کسی کے گھر کا ایڈرس لگ رہا ہے پھر وقار نے ساری بات علی کو بتا دی علی نے وقار سے پوچھا کیسی تھی وہ وقار نے کہا یار میں اس کو چہرہ تو نہیں دیکھا اس میں ماسک لگایا ہوا تھا ویسے بہت ہوت لگ رہی تھی تو جا نہ اس کے گھر لے مزے اس سے نہیں یار مجھے پیسو کی ضرورت ہے تو ایسے کیسے آئیں گے پیسے تو اس کے ساتھ ایک رات گزارے گا تب ہی تو تجھے موقع ملے گا اس کے گھر سے چوری کرنے کا نہیں یار ہمیں ویسے بھی موقع مل جائے گا وقار اسے اپنا پلان بتانے لگا اگلے دن وقار لاریب کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب لاریب گھر سے باہر آئے گی انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی وقار چھپ کر کھڑا رہا اتنے میں لاریب باہر اکلی ابھی بھی اس نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا اور گاری میں بیٹھ کر چلی گئی وقار اب سوچنے لگا کہ گھر کے اندر اب کیسے جایا جائے باہر کی طرف کھڑکی تھی جو کہ لوگ تھی وقار نے پتر اٹھا کر کھڑکی کو مارا اور شیشہ سائر سے ڈھوڑ گیا اور ہاتھ اندر کر کے وقار نے کھڑکی کا لوگ کھڑا اور اندر سلا گیا اندر جاتے ہی وقار ڈھوڑنے لگا کہ اسے کوئی قیمتی چیز ملے اور وہاں سے چلا جائے وقار نے وارڈروپ کھول کر دیکھی مگر اس میں کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا وہ واپس جانے لگا تب بھی واشروم سے کچھ گرنے کی آواز آئی وقار ڈر کر بولا اندر کوئی ہے مگر کسی کی آواز نہ آئی پھر کچھ سوچتے بھی واشروم کی طرح بڑھنے لگا کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو وقار نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ویل چیئر پر جنیت بیٹھا تھا اس نے جنیت کو باہر نکالا اور پوچھا کون ہو تم جنیت کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا وقار کو اس پر ترس آیا اور جنیت سے کہا کہ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چل وقار ویل چیئر لے کر کھرکی کے پاس آیا اور اب سوچ لگا کہ اسے باہر کیسے نکالوں آخر اس نے کھرکی سے باہر جنیت کو دھکا دے دیا اس کے لیوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا اچانک وقار کی نظر بیٹھ کے نیچے ایک بہت بڑے کالے بیک پر پڑی وقار خوش ہو گئے کہ شاید اس میں اسے ایک قیمتی چیز مل جائے پھر اسے جنیت کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اس کو کہیں چھپا آؤں پھر آتا وقار نے کھرکی سے باہر چھلانگ لگا دیا اور جنیت کو اٹھا لیا بہت بھاری ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا تھا بس ہلکہ لکہ چلتا وہ جھاڑیوں تک اسے لے آیا اور جنیت کو چھپا دیا تم یہاں پر میرا انتظار کرو میں ابھی آ رہا ہوں واپس وقار واپس گھر چلا گیا اور بیٹھ کے نیچے وہ بیک نکال کر کھولنے لگا جیسے ہی وقار نے بیک کھولا تو اس میں جیک کے جسم کے ٹکڑے تھے وقار بہت زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا جیسے ہی اس نے کھرکی سے باہر چھلانگ لگائی تو لاریب گاڑی میں بیٹھی وقار کو ہی دیکھ رہی تھی وقار نے لاریب کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا لاریب ہسنے لگی وقار بھاگ رہا تھا کہ اسے پیسے گاڑی کی ہیڈ لائس کی روشنی دکھائی دی اس نے پیچھے مٹ کر دیکھا تو لاریب اس کے پیچھے ہی تھی لاریب نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور وقار کو مار دی وقار اٹھتا وہ زمین پر گرا وقار زمین پر گرا ہوا تھا لاریب گاڑی چلاتی بھی اس کے اوپر سے چلی گئی لاریب رکی اور پھر گاڑی کو واپس مور کر آئی اور ایک بار پھر اس کے اوپر سے چڑھا دی پھر گاری روکی انہی سے اتر کر آئی اور دیکھا تو وقار مر چکا تھا اور لاریب اس کو وہاں پر چھوڑ کر چلی مفرہ کی ماں فکر وندی سے کالز کر رہی تھی کیا ہوا مما آپ اتنی پریشان کیوں ہے بیٹا وقار ابھی تک گھر نہیں آیا اور اس کا نمبر بھی نہیں میر رہا اس کے دوستوں سے بھی پوچھ لیا کسی کو کچھ نہیں بتا اریبہ اپنی گھر چلی گئے مفرہ باہر گئے گی شاید باہر بھائی کی دوست کے ساتھ ہو مفرہ مسلسل چلتے ہوئے وقار کو ڈھوننے لگی جہاں جہاں اسے شک تھا لیکن وقار اسے کہیں بھی نہ ملا اور دوسرا وقت اکیلے گھر سے باہر جانے کا خوف بھی تھا اسے اسی پال اس کا خوف حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا کچھ عوارہ لڑکے جو کہ مفرہ کو یوں اس کی دیکھ اکیلے دیکھ ہنسنے لگے اور انگلیش میں ایک دوسری کو اپنے غلط ارادوں کے بارے میں ہس کر بتانا شروع ہو گئے کہ وہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی سڑک پر یوں اکیلے پھیر رہی ہے میں ایسے یہ تو بہت غلط بات ہے ہم جا کر اسے کمپنی دے دیتے ہیں اتنا کہتے ہی وہ گنڈے مفرہ کے پاس آنے لگے ان میں سے ایک لڑکے نے مفرہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہائی بیبی مفرہ کو بازو سے پکڑے جب اس لڑکے نے خاص کر کہا تو مفرہ ہمت کرنے کی بجائے رونا شروع ہو گئی چھوڑو مجھے اور اپنے آپ کو اسے شروعانے کی کوشش کرنا شروع ہو گئی وہاں بر موجود دوسرے لڑکے نے اپنے ساتھ والے اسے انگلیش میں ہستے وے کہا کہ کیوں ٹائم بیسٹ کر رہے ہو جو کرنا ہے جلدی سے شروع کریں لیکن سب سے پہلے باری میری ہوگی ان کی باتیں سن کر مفرہ کی تو جان جیسے نکلنا شروع ہو گئی تھی اسی وجہ سے اب مفرہ ان موالیوں کی مینطیں کرنا شروع ہو گئی کہ پلیز مجھے یہاں سے جانے دے لیکن ان بے ہست لوگوں کو کہاں کسی پر ترسانہ تھا ان جیسے لوگ تو صرف اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں چاہے پھر ان کی یہ کچھ پل کی یاشی سے کسی کی زندگی ہی برباد کیوں نہ ہو جائے جس لڑکے نے مفرہ کو پکڑا ہوا تھا اس نے مفرہ کو زبردستی کھیستے ہوئے تنگ سی گلی کی طرف لے جانے لگا مگر مفرہ نہ جانے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گی اور روتے ہوئے ان سے کہنے لگی مجھے چھوڑ دو کوئی تو خدا کا خوف کرو زبردستی زمین پر بیٹھی مفرہ کو پیٹ سے پکڑ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے لیکن مفرہ نے زمین پر پڑی مٹی کو ان کی آنکھوں میں اچھالتے ہوئے ڈال دیا خمے مٹی ڈلنے کی باعث کچھ سیکنڈ کے لیے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا اس بات کا فائدہ مفرہ بخو بھی اٹھاتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگی جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے کھول کر دیکھا تو مفرہ ان سے دور سے رکھ پر بھاگ رہی تھی کوئی دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے لگ گئے مفرہ دبلی پتلی تھی جتہ تیز ہو سکے اتنے ہی تیزی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان گنڈوں کے بھاگنے کی سپیٹ کافی تیز تھی مفرہ دلی دل میں ایک ہی دور آپ پلیز آپ ہی میری مدد کریں آپ کی بار تو مفرہ کے دل میں اس قدر خوف تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی خوش گو چکے تھے ونہ چھوٹی سی پھوری بات پر رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی تھی وہ لڑکی اب مفرہ کے قریب پہنچنے ہی والے تھی کہ سامنے مفرہ کو ایک شخص دکھائی دیا جو کہ گھاڑی سے باہر نکل کر فون پر بات کر رہا تھا مفرہ اس شخص کو دیکھ امید کی ایک کرن دکھائی دی تب بھی تیزی سے بھاگ کر وہ اس قصے قریب جانے لگی اس شخص کے قریب پہنچتے ہی اپنے آپ کو یوں اچانک سے روک نہ پاتے ہوئے وہ اس شخص کی پیٹ کے ساتھ ٹکرا گئی اچانک سے اپنے ساتھ کسی وجود کو ٹکراتا وہ محسوس کر فوراں سے اس شخص نے پیچھے مر کر دیکھا تو چونک گیا مفرہ اس شخص کو دیکھ کچھ پل کے لیے حیران ہو گئی یہ تو وہی شخص ہے جسے کل میں نے بچایا تھا لیکن اس بات کو اگنور کرتی مفرہ اس کی آگے ہاتھ جور کر منت کرنے لگی پلیس مجھے بچا لیں وہ دیکھیں وہ گنڈے مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں مفرہ بولے چاہ رہی تھی لیکن فران کچھ پل کے لیے ایسی شوق ٹھو چکا تھا کیونکہ جسے وہ ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہوئے جا رہا تھا اب وہ خود اس کے سامنے آ چکی ہے وہ بھی مجھ سے مدد مانگتے ہوئے فران اپنے اندر چل رہی ہزاروں سوالوں کو سلجانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی مفرہ فران کو یوں خاموش کھڑا دیکھ اس کی بازو کو چنچوڑتے ہوئے اپنی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی پلیس ہیلپ می پلیس وہ آ گئے ہیں آخر تب فران مفرہ سے خود سوال کرنے لگے تم مجھ سے کیوں مدد مانگ رہی ہو لیکن اسے کہنے سے پہلے ہی وہ گھنڈے وہاں پر آ گئے اور فران سے انگلیش میں کہنے لگے چپ چاپ سے وہ لڑکی ہمیں دے دے فران نے تب ہی غصے سے کہا کہ ابھی کہ ابھی نکلو یہاں سے فران نے یہ سب اس لیے کہا تھا کیونکہ کیسے وہ اپنی دشمن کو خسیوں اور کوئی صحب دیتا وہ تو خود اپنے اندر بچے اس غصے کو لاریپ کو ترپا ترپا کر مارنے سے پورا کرنا چاہتا تھا فران کی بات پر مفرہ کو تھوڑا سکون ملا کہ یہ واقعی میں اس کی مدد کرے گا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جسے یہ اپنا محافی سمجھ رہی ہے وہی اس کی زندگی کو برباد کرنے کا باعث بنے گا فران کی بات پر وہ عوارہ لڑکی ہنسے پھر سے اپنی گھٹیاں بکواس کرنے لگے دیکھو اگر تم اس لڑکی کو ہمیں دے دو تو تم ہمارے بات تمہاری باری ہوگی تم جو چاہے کرنا اس کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ تم پنگا لوگے تو یہ چاکو دیکھ رہے ہو اسی پیٹ میں گھوپ دیں گے فران غصے سے ان کی طرح بڑا اور انہیں مارنا شروع ہو گیا فران اتنی بے رہمی سے انہیں مار پیٹ رہا تھا کہ مفرہ سے یہ منظر برداشتی نہیں ہوا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلی جب برہر کے بھی ہوش ہو گئے تو فران نے سائٹ پر دیکھا مفرہ کوئی جگہ نہ پا کر وہ چاک گیا آہ شیٹ کتنی مشکل سے تو ملی تھی مجھے میں دھیان نہ رکھ سکا وہ بھاگ گئی اب کیا کرو ادھر ادھر نظر دراتے میں فران مفرہ کو ڈوننے لگا اگر اسے بھاگنا ہی تھا تو میرے سامنے ہی کیوں آئے آج بلکہ وہ تو ایسے ریاکٹ کر رہی تھی جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو لیکن میں بھی فاران ہوں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا ماں خوبی جانتا ہوں چاہے پھر یہ انجان بننے کی ڈرامے ہی کیوں نہ کرے میرے یوں سامنے آنے کی وجہ سے اس کے بعد کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اسی علاقے میں موجود ہے اب فران کی بدلے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ مسلا ریپ فران خود سے بربراتا ہوا واپس گھر جانے لگا فران واپس گھر آیا تو سرمہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا فران کو سامنے سے گھر کا دروازہ کھول کر اندر آتا وہ دیکھ ہستے ہوئے کہنے لگا یار تجھے لیٹ ہو گئی دیکھنا کتنی کمال کی فلم چل رہی ہے سرمت کی طرف دیکھ کر فران کہنے لگا سرمت ڈھونڈ لیا میں نے اس لا ریپ کو لا ریپ کے بلنے کی بات پر سرمت چوک اٹھا اور سوفے پر اچانک سے اچھلتے ہوئے فران کی طرف رکھ کیے بیٹھ گیا فران نے ساری بات اسے بتانا شروع کر دی سرمت خوش ہو گیا یار اب ایسے کر کے تو اسے مار دے اور اپنا بدلہ لے لے نہیں یار اب بھی کہا اتنی آسانی سے میں اسے نہیں ماروں گا اسے تو جس طرح سے میں ترپا ہوں ویسے اسے بھی پل پر موت دوں گا خوشی اس بات کیا کہ یہ بات مجھے پتا چل گیا کہ وہ زندہ ہے اور اسی جگہ پر موجود بھی ہے اب جیسے تیسے اس کا ٹکانہ ڈھونڈ کر پہنچ جاؤں گا وہاں پر اب آگے کے پلان کو فران سرمت کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے خوشی سے کہنے لگا پلیز ایسے مت کرو پلیز اندھیرے کمرے میں سوائے اندھیرے کی مفرہ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اور کوئی شخص مفرہ کے ہاتھوں کو بیٹھ کے ساتھ بانتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا تھا جسے بار بار مفرہ روتے ہوئے منع کر رہی تھی پلیز بہت اکلیف ہوتی ہے مجھے پلیز جانے دو پلیز مفرہ کی لاکھ منع کرنے پر بھی اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ ایک بھاری بھرکم وجود مفرہ کے جسم پر قابض ہو گیا مفرہ روتے ہوئے اس کی منت کرنے لگی اور ساتھی بیٹھ کے ساتھ بندے اپنے ہاتھوں کو چھوانے کی مسلسل جدوجہد میں مصروف تھی لیکن اس کا کوئی بھی مفرہ کو فائدہ نہ پہنچا تھا کیونکہ مفرہ کے ہاتھ اس قدر مضبوطی سے بندے ہوئے تھے تب ہی دو منٹ میں پلنگ ہلنا شروع ہو گیا اور مفرہ کی موہ سے ایک خوفناک چیخ نکل پڑی اور ساتھی مفرہ کی آنکھ کھل گئی اپنے دائیں بائیں گھبرار کے ساتھ دیکھتے میں مفرہ کو سکون کی سانس ملی تھی یہ کس قدر بھیہودہ قسم کا خواب آیا مجھے مجھے ایسا کیوں لگا جیسے یہ سب کچھ واقعی بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس تقریف کو میں پہلے بھی برداشت کر چکی خواب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ مفرہ کو اس کی تقریف کا احساس ہوا تھا جو کہ کافی عجیب لگ رہا تھا پتہ نہیں کیوں یہ انجان شخص بار بار میرے خوابوں میں آتا ہے آج تو اس نے میرے ساتھ بس کر مفرہ تو زیادہ نہ سوچ خود کو تسلیح دیتے میں مفرہ اٹھ کر کمرے سے بہاں نکلی تو اچانک باہر کی ڈول بیل بچی سندس بیگم نے سمجھا کہ شاید وقار آیا دروازہ کھول کے دیکھا تو پولیس کھڑی تھی سامنے ہمیں وقار کی لاش مل چکی ہے یہ سنتے ہی مفرہ اور سندس بیگم کے پاؤں تلے زمین ہی کر گئے اور سندس بیگم یہ بات پرداشت نہ کرتے میں بھی ہوش ہو گئے پولیس والوں نے مفرہ سے کہا کہ وقار کی لاش پولیس ایسٹریشن میں رکھی ویا آ کر وہ دیکھ لے اصل میں ان کا قتل ہوا ہے اس سے یہ ہمیں ڈیٹیل بتا دے کہ انہیں کون مار سکتا ہے پولیس والے اتنا کہہ کر چلے گئے عریبہ اور مفرہ دونوں مل کر سندس بیگم کو ہسپتہ لے گئی عریبہ کہا تو ماما کا خیار رکھنا میں پولیس ایسٹریشن ہو کر آتی دعا کرنا کہ وہ بھائی نہ ہو مفرہ پولیس ایسٹریشن پہنچی پولیس والوں نے فوراں سے وقار کی لاش کی موپر سے کپڑا ہٹا دیا اس طریقے سے مرا ہوا دیکھ مفرہ کو الٹی آ گئی پولیس افٹر نے مفرہ کو تسلیح دیتے ہوئے کہا کہ کوئی پاگل انسان تھا جس نے اس قدر بے رہمی کے ساتھ اسے مارا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کس کی دشمنی چل رہی تھی مفرہ نے کہا کہ سر مجھے کچھ نہیں بتا اوکے اب آپ جا سکتے ہیں اور یہ وقار کی لاش کو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا مفرہ سارے انتظامات کے بعد خود اور کچھ آس پاس کی پروز کے لوگوں کے ساتھ قبرستان میں جا کر وقار کو دفرہ دیا مفرہ ہسپیٹر میں جا کر ساری رات کوئی پر بیٹھی رہی اپنی ماں کے لیے دعا کرتی رہی یہ جنید کا بچہ کہاں مر گیا اس وقار کے ساتھ تو نہیں تھا پھر کہاں گیا وہ کتنی ہی اوقات تو نہیں تھی کہ وہ خود چل کر کہیں جا سکے لف 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 تو کیوں پاگل ہو جاتی ہے کسی بھی مرد کو دیکھ کر آئندہ سے مجھے بہت زیادہ احتیاط میں رہنا ہوگا اگر وہ واقعی میں آج پولیس ایسٹیشن چلا جاتا تو پھر مجھے جیل ہو جانی تھی اور پھر کیسے میں اپنے ان ننے ننے شوکا کو پورا کرتی کیونکہ روزانہ جو یہ جو میرے دماغ میں کی رہا ہے مجھے کارٹنے لگتا ہے اور تب تک کارٹا رہتا ہے جب تک میں کسی شخص کی خوفناکچی کو بکار نہ سن لو جب وہ مجھ سے بھیک مانگتے ہیں اپنی زندگی کے تو بہت مزہ آتا ہے مجھے شیشے کے سامنے اپنے روم میں بیٹھی لڑا ریپ خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی لفٹک کو بھی ہوتا طریقے سے اپنے ہونٹو پہ لگانے کے ساتھ ساتھ دائیں بھائی اپنے چیرے پر کسی جوکر کی مانت بھی لگائے جا رہی تھی جس سے وہ جوکر لگ رہی تھی کتنی پیاری ہوں میں لیکن یہ مرد سبی کے سبی میرے جسم کے بھوکیں ہیں کسی کو بھی مجھ سے محبت نہ ہوئی چاہے وہ فیران ہو یا جنید یا آج کل جن سے بھی میری مناقات ہوتی آ رہی ہے ان سب کو میرا جسم حاصل کرنے کی بھوک ہوتی ہے پھر بھی تو میں انہی اٹکڑوں میں کٹ کر اپنا بدرہ لے لیتی ہوں بہت مزہ آتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے پہلے میں انہی خوشی دیکھ کر پھر اپنے آپ کو سکون پہنچا لیتی ہوں خوشی سے تعلیہ بجاتی لاریب اپنے کارناموں کو خود سے بتاتے ہوئے خوش ہو جائے اس بات پر ڈاس تو بنتا ہے لاریب کانا لگا لاریب کو ناچنا شروع ہو گئی مفرہ صبح تک ہسپیٹل میں اپنی ماں کی حالت بہتر ہونے کی دعا کرتی رہے ڈاکٹر کے سندس بیکم کو چک کرنے کے بعد رون سے بہا نکلے تو مفرہ کو انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں قومے میں جا چکی ہے اب کب ہوش میں آئے گی کوئی پتہ نہیں مفرہ یہ سنکا زمین پر گرتی چلی گئی سرمت جو کہ مفرہ پر نظر رکھا ہوا تھا مفرہ جیسے ہسپیٹل سے بہا نکلی تو اس نے اس کا پیچھا شروع کیا سرمت بھی فران کی طرح مفرہ کو ہی لاریب سمجھ رہا تھا مفرہ اپنے گھر آگے سرمت بہا بھار کھڑا مفرہ کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اس نے فران کو کال کا گئے بتا دیا تھا کہ یار وہ لاریب جسے تو ڈھونڈ رہا ہے میرے پاس ہی کھڑیا جلدی سے آجا شاید یہیں اسی کا گھر ہے کہ لاریب مل گئی تجھے چونکتے ہوئے فران سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا رات کے وقت لاریب بنی سکٹ اور ساشل پینے ایک شاپ میں داخل ہوئی جہاں پر ہر قسم کی ہتھیار موجود تھے جو کہ وہ اب مارنے کا سٹائل اور جگہ چینج کرنا چاہتی تھی اسی وجہ سے اب اپنا پسند دیدہ ہتھیار کو بھی بدل کا کوئی نایا اور پچھلے سے بھی زیادہ خطانناک ہتھیار کریتنے کے لئے دکان کاؤنٹر بھی بیٹھا ایک شخص جو کہ کب سے لاریب کی طرف اپنی ٹک ٹکی باندھے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا اس سے دوسرا شخص سوال کرنے لگا اوہ ہیلو یار کیا ایسے اگر تو اس لڑکی کو دیکھے گا تو وہ آ کر تیری بیزتی کر دے گی سمجھا اس لئے نظریں نیچے کر لی وہاں پر موجود دوسرا شخص اس سلا دیتا وہ اپنی نظروں کا روح کسی اور طرف کرنے کا مشورہ دینے لگا لاریب کافی دیر گھومنے کے بعد آخر میں ایک تیز دھار والے ٹرکو ٹوکے کو پسند کر کے اسے اٹھا کر کاؤنٹر پر پہنچ گئے اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے شخص کو جو کہ لاریب کو پہلے ہی دیکھ رہا تھا وہ اپنی طرف متوجہ مخاطب کیا لاریب کی طرف دیکھ وہ شخص چونگ گیا اور حیران ہوتے ہوئے اس کی موں سے صرف ایک ہی بات نکلی تم یہاں پر یہ شخص وہی تھا جو کہ روز مفرہ کو دیکھنے کے لیے ہوتل آتا رہتا اور ایک مرد بات اس نے مفرہ کو گل فرین بڑھانے کی آفر بھی کی تھی اور آج یوں اس نازیبہ لباس میں فل میک اپ کی ہے جس سے غور کرنے پر وہ مفرہ کو سوچ اس سے کہنے لگا لاریب اس شخص کی بات پر حیران ہوگی یہ کیا کہہ رہا تھا تب ہی اپنے موں میں کب سے ببل گم کو پھلاتے ہوئے اس سے کہنے لگی ہیلو پلیز کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کی کیا قیمت ہے اس ناول کا اگلا حصہ میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کومیٹس میں اپنی رائکہ بھی ضرور کیجئے گا سو کمپلیٹ واش کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ